ان کے بعد سید الزاکرین جناب بابا سید زرغام عباس بخاری کے بعد جناب علامہ سید آقل رضا زہدی کے بعد جناب شفقت رضا شفقت اور آخر میں کاری القصائد جناب قاضی وسیم عباس خطاب فرمائیں گے کل بھی انشاءاللہ ٹھیک دو بجے مجلس کا آغاز ہوگا کل بھی انشاءاللہ تمام زاکرین خطاب فرمائیں گے اور ان کے علاوہ زاکرین محمد ملک موسین عباس رکن کل کی مجلس سے خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب قبلہ مولانا سید آغا علی حسین کمی بس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد و آل محمد سل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و لعن اعداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری الببور و یا ملین الحدید لداود علیہ السلاة والسلام ربنا افعل بنا ما انتا احلو و لا تفعل بنا ما نحن احلو بحق محمد و آلہ التیبین الطاہرین المعصومین یا من یقفی من کل شیع و لا یقفی منہ شیع اکفنی ما احمنی یا اللہ نزیلو کا حیثو مت جہت رقابی و الزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی و لا تحلکنی بحق امک و جدتک فاطمت الزہرہ جناب سیدہ تاہرہ دا نام نامی ہے سارے حضرات صلوات پڑھو سیند دینا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور القانم الہی عظیم عملو عبادتنو قبول فرما بانیان مجلس خوانین حضرات دیسائی و میند فرش ازاوی چھایا ازاداران ظنو مرد کوچپو کلاندہ تر آیا منظور و مقبول فرما امواتنو مغفرت فرما درجات بلند فرما جتنے مومنین مومنات ذکر پاکی تھی جو جو ہاں جاتے شریعہ لے کے این پورے فرما علیون ولی اللہ پرنوالا دی ہر جگہ دے حفاظت فرما سعدات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما الہی مشن و لاو ازاو حرمت سعدات نو کامیاب و کامران فرما امام حق دا جلدی ظہور فرما توہاں دے ویچو جیڑا جیڑا بھائی کسے مولوی شاہب نالو ٹھیمنا چاندہے ہو آمین نا آسے سونی کا لے نا دی توہاں دے ویچو جیڑا بند آئی مام مزمانہ دے نالو ٹھیمنا چاندہے ہو بلند آمین آکسی الہی وارس دا جلدی ظہور فرما یہ یکین کرے جیڑے آمین نوی آدھے پیرا سو ڈا پندرہ مان مٹی نہیں اتول اٹھ دی جیتائیں علی الامر حکم نہ دے سی واد دوا پیا مانگ دا الہی امام کائنات دا جلدی ظہور فرما آمین آنے نے ہن سارا کی الہی ساڈی سیرت ساڈی شورت ساڈا عمل ساڈا کردار بھی ایسا بنا مولادی زیارت تو مشرف ہو سکتے ربنا تقبل دعائن قانت السمیون علیم ربے صلی علا محمد و آل محمد صلوات بر اہل بیت محمد بڑے تسانا پھبے بیٹھے ہو سرے کی جا دیں لیکن ہمیں میں تانو ادھا قدم حلامنا ضرور ہے چنگا سید دی مانو جو ہمیں ادھا ادھا قدم بیٹھے جا دیں اگانتی جاؤ آو ماشاءاللہ جڑا حل سے جنت بوہتے نکڑ سے ماشاءاللہ لالت دی تم نحن سارے حلیں بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و السلام علی رسول کریم ابل خاصم محمد وعلا علیہ التیبین التاہرین اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاة والسلام ویل آیت وليل ویل آیت اللہ و سلوات اللہ حل 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 سعادات مومنین سچے اندے سچے امان دا سچا فرما سیر نہیں ہلاونا اللہ زبان لیتی یہ بولن کیتے تجیری زبان مولد زکویت نہ بولے وقت میں بوکے آتا تو آڑت میرا صادق امام ارشاد فرمارے آئے دنیا والیاں او میڈے ڈاڑے علی دی ولایت اللہ دی ولایت جڑا یائلی ناکسی وہابی ہو سی سارے بولو غور ہے میرے دادے علی دی ولایت اللہ دی ولایت اتنی چھوٹا جن نقطہ ہے دیکھن تو اکو ازماؤں اچھا اور امتحان لیتی بدے ہیں ساڑے پاس فیل علی گل ختم ہو گئی ہے ازماؤں دیکھنے اور ذہنی چیئے نقطہ رکھنے ہیں بے امام نے فرمائے کہ علی دی ولایت آکھو اللہ دی ولایت اگر اللہ دی ولایت مستحبے تا علی دی ولایت مستحبے اور ہے تو نے اللہ بدھا میں یاد وقت گھٹا میں چاہاں میرے بارے بدھا چاہاں پہلی لائے نے درس اہلِ بیت دی کہ علی دی ولایت بولو جوانہ اتوسرے ہی تنہی حال ہے علی دی ولایت دوسری سطر آقاِ خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شر سلاحسین نال نماز کا راز انہاں دوسرا فرمان لکھا ہے مولا امام شادق نے فرمایا ولایت جد دی علی ابن عبی طالب روح العمل والعبادہ میرے ڈالے علی دی ولایت عمل دیوی روح ہے عبادت دیوی روح ہے میں کو مجبورہ ناکھ نہ پہ گئی ہے میں آنکھا نہ توالیویں چھوٹ جائیں جائیں بندے کون نامِ علی چنگا لگتا ہے اچھا نارا ہے دری اور سونے تا لگی ہے چلو توڑی محبت واد گئی ہے ایک جملہ میں ہی بتاوی چاہاں علی دی ولایت عمل دیوی روح ہے عبادت دیوی روح ہے روح ہے تا بقا ہے پڑھے لکھے حضرات بسم اللہ بے شک روح ہے تا بقا ہے روح ہے تا حیات ہے روح ہے تا زندگی ہے روح ہے تا دیکھن ہے سنن ہے کھامن ہے بولن ہے سوچن ہے حتہ پیلا چاہرکت ہے روح نہیں دیکھن ختم بولنا ختم سننا ختم سوچنا ختم جسم دی حرکت ختم سارے جملہ دا ہیک جملہ آکھنا چاہتا زائے نہ ہو سی مرفت والے لوگو روح ہے تا تون تے میں کار آمد ہے کہیں کام دے روح نہیں غسل قفن جنازہ تے ہو روحے تا کار آمد ہے روح نہیں تا بے کار ہیں آکھا جملہ قدر کرائے امام علیہ السلام دے فرماندہ یوں مانے اگر اپنے عمل و عبادات نو کار آمد بناونا چاہتا علی و علی اللہ پاڑھا سارے سارے میں تا قول امام پیش گیتا ہے آپ ہوں تے میں گل کیتی کوئی نہیں ایک سطر بھائی پڑھوں چاہا شیعہ حضرات دے بہت بڑے مجتہد بلکہ استاز المجتہد دین آقا سید ابو القاسم الخوئی نا سناو ہے یا نہیں چلو شکو رہے جدہ میں سن ستریج پڑھن گیا اُس فلحینِ حیاتا میں زیارت تو مشرف ہوئے انہ نے اپنی کتاب من حاج السالحین دو جلدہ مچے جلد اول باب الانزان بہت عظیم جملہ لکھا ہے غور کرو یہ سبق یاد کرنے والا ہے کیونکہ آج کل بڑا کام خراب ہو رہی ہے تو کوئی پتہ ہے بڑی امیٹ گاؤں رہی ہیں ولایت دے خلاف حرمت سعادات دے خلاف کچھ چھوڑوں دیئے ہیں سمجھو ہی نگلہ نو اُنہ نے باب الانزان میں چھ لکھا ہے کہ اَس شَحَادَتُ السَّالِسَتُ اِقْمَالُ الشَّحَادَتَيْن آئے 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 تیسری گواہی کیڑی گواہی پہلی گواہی کیڑی ہے سارے پڑھوں رکھنا اَشَادُ اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُوَي پہلی گواہی دوچی گواہی کیڑی ہے وَاَشَادُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور تیسری گواہی کیڑی ہے سارے پڑھوں سارے پڑھوں سارے پڑھوں سارے پڑھوں سارے پڑھوں سارے پڑھوں اَشَادُ اَنَّا عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهُ وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ حُجَادُ اللَّهُ سَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَجْمَائِينَ اجازت لیو تجیڑے بچے بیٹھن شیعہ دی پنیری انہا واسطے ترجمہ کرن چطریاں گواہیاں دا تُساں پڑھے پڑھے لکھے لکھائے ماشاءاللہ بچہ کی تے پہلے گواہی دمانے میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہولہ شریک ہے بہلے ریکھنا بھائی لو جی گواہی دمانے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا عبد خاص اور اس کا رسول ہے تیسرے گواہی دمانے میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کا ولی ہے اور علی کے یارہ معصوم بیٹے اللہ کی حجج ہے اللہ کی حجج ہے پتہ نہیں مولوانوں کیوں کہاں لگ دیتری جی گواہی دیں شیاں کو نہیں لگ دی ھائے ہائے بعد کوئی بیعے رول ہے ہوں دے گیتا اچھا tenim انہاں سنا ہے انہاں فرمائے تیسری گواہی تیسری گواہی کیڑی ہے علیون بولو علیون ولی اللہ والی تیسری گواہی انہاں فرمائے کہ تیسری گواہی علیون ولی اللہ والی گواہی پہلیاں دو گواہیاں نو مکمل کرے دی سارے بھائی سارے چلو بھائی توڑی محبت بات گئی یہ بات ایک جملہ بتاؤں جیلے محبت وڑی گھٹی نا چالی سال دل لگ بھگ میں نے ذکر پاک کر دیا ہو گئی ہو گئی ہے تے گلہ جیڑیاں ہینوں میڈیاں ہین دو جیہاں نہیں بھے اوندی پکا دے اوندی پکا تو جیلے گلہ اپنی آمن تے بندہ جتاں بریک لاوے لا سکتا تے جے بندہ پکائی ودہ ہو گئی تے نہ او مکے تے نہ اے مکے تو جیلے میں تولے موڈ بدل دا لٹھا ہوتا ہی یا آئی لی آئی لی ایک جملہ سن لو تبرکن در سے اہلے بیتے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری باہ اجڑا انہاں فرمائے بے تیسری گواہی پہلیاں دو گواہیاں نو مکمل کریں دیئے اے آز خود آکھا نہیں بولو کھا دے اللہ مجمع میڈا آپ ہوں آکھا نہیں نہیں جیلے سچا تے پکا مجھ تہید دے بقلم خود مجھ تہید نا موہرلہ نا جیلے سچا پکا مجھ تہید دے وہ قرآن حدیث فرمانِ معصوم تو بغیر فتوہ دے دیں پہلے قرآن یہ انہاں آپ ہوں آکھا نہیں قرآنِ کریم دی مشہور اور معروف آیت دہ ترجمہ کی تا میں تو کوئی یاد دی میں دوں انہوں نے تو کوئی یاد آ ویسی بے اٹھارہ زلحج کوں رسولِ پاک نے وہ حکمِ خدا پلانے دے ممبر دے ہوتے کھڑو کے علی دا بازو پکڑ کے علی ونولی اللہ دا اچھا اعلان فرمارا اچھا جلے چوپ کیتے بیٹھے ہو کوئی بیا اعلان ہے دا تسا دساؤ چا اچھا اچھا یہ ولایت دا اعلان ہے علی ونولی یہ اعلان ہے کوئی بیعت ہے نا جی میں بھولا کھڑنا تا دساؤ چا یہ اعلان ہے جلے پاک رسول میں غدیر نہیں پڑھنے وہ وکھر مضمون ہے جلے رسول پاک اعلان کر چکے حال پلانے دے ممبر تو نبی لتھا نائی تے جبرائیل آ گیا سلام سلام اللہ درود و سلام پی ابھی دے دے میرے سلام اللہ پی آدھا ہی بھی اے آخری پیغام ہائی جڑا امت تک پہنچا لی تے کھون ستر دین بعد توں میرے کول پکا پکا آدھا پی ہیں وہ حیران تھی وہ اٹھارا زلہ آج تے اٹھارا محرم تری دی آڑے اٹھارا محرم تے اٹھارا سفر سٹھ دی آڑا تے اٹھاوی سفر کو نبی دی وفا دی و ستر دین نہ بنا کمال ہے تو آدھے لی کھون پریشان تھی یہ آغا صاحب کیا کہی مولا کو کچھ شفاہ دے لی غور ہے ستر دین بعد میرے کولو پکا پکا آدھا پی ہیں اے آخری پیغام ہائی جڑا پہنچا لی تے اچھا ہے جبرائیل بھی را اچھاڑا یہ کو جاکھا جا کوئی بھی نا نا ولا انام لیتا ہے کیلے کیلے موں تے رونکان دیئے تے کیلے کیلے زبانی جو رونک دا اظہار ہوتا ہے بڑا ولا انام لا الہ الا اللہ ولی انام نایم اللہ محمد الرسول اللہ ولی انام نایم اللہ نماغ روزہ حج زخاة عمل عبادت ولی انام نایم اللہ عجلیون ولی اللہ دا اعلان کی تے اللہ بہن ولا انام لیتا ہے کہ اللہ پہ آگئی آل یوم اکمل تو لکم دینکم اگنا آج میں اللہ نے علی و علی اللہ نال تڑا دین مکمل کر چھوڑا یا آل یوم کس نے دین مکمل ہوئے پڑھو چا بابا خیر قرآن دی گار من دین کس نے مکمل ہوئے علی و علی اللہ نال اچھا مسئلہ آئی تھا ہی موک نہ گیا میں تاکہ در سے اہل بیٹھے دو جان داز نہیں خطاب بتالا اور تو آرے کی تے میرچ مثال لین دیا گلہ نال چھٹکلے ہوں دیں پلے تھون گلہ نال پلے تھون لین دیا مگر خوشبو آنہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں یا آل 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 یا مدد اللہ توڑی زندگی کریں مولوی دی منش ہو یا قرآن دی منش ہو پچھلے ستھا ہی ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ سارے میرے نالیں قرآن دی منے سننن قرآن تک علی مقالی تھی قرآن آکھ ہے دین مکمل ہوئے علی و علی و علی مسئلہ تو متوجہ کرن مسئلہ تو حل ہوگی جیڑی جیڑی شاید دین چاہے بابا میرے دکھا ہے جیڑی جیڑی شاید دین چاہے مکمل تاہو سی یہ علی و علی ولی اللہ چلو بچہ کی دیوات جملہ آکھا چاہے آزان دین ہی چھے جلے چوک بیٹھے ہو قدو ہو آزان دین ہی چھے اقامت دین ہی چھے نماز دین ہی چھے روزہ حج زخاة اللہ آخر دین ہے نا چلو نہیں جاں کھا آزان او مکمل جسج علی و علی اللہ اقامت او مکمل جسج علیون روزہ حج زخاة او مکمل جسج علیون ولی اللہ قرآن دیرونا نماز مکمل یہ شج علیوں ولی اللہ سنسو آقاِ خمینی رحمت اللہ علیہ نے دوسری روایت لکھئے میرے مولا علی کو لیکھ بندہ آکے پچھتا کھڑے مولا نماز کیا ہے روزہ کیا ہے حج کیا ہے زقاة کیا ہے چہرے میں پڑھنے میرے امام نے خوش ہو کے فرمایا انا صلاةو کم انا سومو کم انا حجو کم میں علی تو علی نماز آن میں علی تو علی روزہ ہاں میں علی تو علی حجہ میں علی تو علی زقاة ہاں وَتَدِ مَوْلَىٰ وَتَعْلِي عَلِي كَرُونَ نماز نہ پڑھو مولا فرمائے نہیں مولا تو لے فرمان دا مانا کیا ہے میرے امام نے فرمایا سن ہر نمازی دی نماز روزے دار دا روزہ حاجی دی حاج زکار دے ون والے دی زکار عامل دا عمل عابد دی عبادت اسوے لیتایں دربار توحید قبول نہیں ہو سکتی جب تک ہوں دی نماز تے روزے تے حاج تے زکار تے عمل تے عبادت تے علی ونولی اللہ دی مہر لگی ہوئی نووے کوئی عمل قابل قبول نہیں غور ہے غور ہے ممبر دی قسم علی ونولی اللہی میں ضروری ہے لی میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ضروری ہے میدانِ کربلا دی جنگ دی بنیاد میرے مرشد علی دی دشمن سبحان اللہ پرانے ازادار بیٹھے ہو پرانے سننوالے بیٹھے ہو تُو سنن سبحانہ کرو آلِ محمد دیو تے ظلم قافرہ کی تے بولو یہودی مجوسی غیر مسلمان کہیں کی تے محمد الرسول اللہ جڑی پیو دے سامنے آون تُو شرمان دی ہائی او بدماشا دے مجمچ نہ منجے ہائی کر جا ہائی اجسار ایک دفعہ میرے نارل کیا کو ہائی زینب ہائی دا مانا کے میں کوئی لکھ لگائے او شیعہ کیسے جڑا آئیلی دیاں دیاں دا درد سنے لکھ سنے میں لگ دا فاکا تے ہائی نہ کرے جڑی نانے دے روزے تے ادھرات لگائیں دی ہائی جڑی جنت البقی ماد قبر تے اندھیرے وچ میں دی آقا شیخ جعفر نقدی نے اپنی کتاب زینب القبرہ عربی وچ اس وچ لکھ ہے کہ میری سین جو آق ہے نا حسن حسین کو میں نانے دے روزے تے بنی دور آئی پیلے حاج کر رہا ہے اور گوائی دی ایک کان دے ایک پاس مسجد نبوی دو پاس علی دا گھر درواز آئے مسجد نبوی دے کونے نبی دی قبر نال قبر درواز کھل لے یہ سمجھو جو قبر رسول شریف ازادار ماتمی ازادار غیرت مند سارے آندھ شریف مجلس ممبر دی قسم علی روک فرمائے حسن حسین بھینا نوان کے آخو مہینے دیا انہا راتی دی انتظار کرن جنا راتی چان چان نہیں اُبھر شاہ بسم اللہ خوشش کرو خالی نا جب میرے کیتے نہیں اپنے کیتے نصیب اللہ روند نہیں مگر ہی واسی چی ہی اُو ملے نکل دی جلے دل لکھے میں لگ دفعہ آخہ میرا بھائی اللہ زندگی کرے بسم اللہ اُنا راتی میں جنا رات چان اے آخری ترہ راتی ہون ستاوی اٹھاوی انتری یا اٹھاوی انتری تری جلے راتی آمین آنا وقت میری سینہ آکھ 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 میری لکھ مجال وقت میرا امام آکھ 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 ادھی رات ترہ ویسا ادھی رات اندھی رات تاریخی دیاں دے سر ترادر اوغیر اطمان ارد گرد بنو حاشم مستور درمیان اچ ایلی دیاں دیاں مست کے دیوان بارو جوانان بنو حاشم ابو علی حسن حسین جعفر آون مسلم عبدال سارے جوانان دروازہ کھل اندر داخل حسن حسین مسجد سارے دروازے بند بابا جان بند کوئی دروازہ کھلا نہیں روز رسول دا دروازہ آئے روز رسول دا دروازہ علی فرمائے روک بہنان ہو شیعت ہے اے نکر میں نہیں من سکدا آپ یدللہ حتہ نال علی نے دروازہ روز رسول دا کھول آکھا جملہ فأخمد زو القنادیل بلدے ہوئے چراغ روز رسول دے علی بجھا چھو یک اسے مجیہ ہی کی دی بسم اللہ اتنی غیرت روز رسول دے بلدے ہوئے چراغ میرے بھائی میرے بزرگ ہر اق پرنم ہوگی الحمدللہ بچھاؤ چھوڑے اگلے جملہ سنن والا ہے امام حسن حسین اگہ ودین آدن بابا جان چراغ بلن پہ بابا جان دروازے بندن اندھیر ہے اسا جہیں بھیرا تینجیاں بابا نہ لے دیکھن والا کوئی نہیں بابا جان بلن پہ آکھا جملہ علی بادشاہ دی ڈاڑی ہنجوہ نال پس گئی تیڑت میرے غیرت مند امام فرمائے دی چراغ بجھائے مین مٹا کہیں دی دی میرے دی دی قد تے پہ ملتان آلے آلے دور دور تو آئے ہوئے ازادار حی کریں امان نال لسا جڑا ادھرات لے روز رسول دے چراغ دھی یاں کی تے بجھین دے اون علی تے بدماشا دا مجمعہ آدھین یہ باغی دیاں بھیڑی ہیں باؤن سونی مقان باؤن سونی الحمدللہ باؤن سونی مقان آج رہا تے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دی شہادت دی لیے رہا تے نا یہ امام باقر علیہ السلام دی شہادت دی رہا تے میرا دل نہیں پڑھ دیاں پڑھ دیاں بنگی ہے جو میں تو انہوں ایک جملہ امام باقر سنواما لیکن من نو آن اون سنواما جی میرے بزرگ پڑھ دیاں کروٹ کروٹ جنت ہوئے میرا چاچا مرہوم مغفور آغا حسین آل اللہ مقام کیسے لوگ گزر گئے دنیا نو روا روا آکے ہونتا انہ جملہ بڑی ردو بدل کر دیتی پڑھ نال مولا حیاتی کرنے مگر میں اسے طرح تو انہو دو جملے سنواما منا چاہتا نیویں او پڑھ دے ہاں مقام او مل دمش کے چھت کوئی نہیں پھیک کریں دے روا آئے نہ سردی دی بچت نہ گرمی دی بچت میرا بار ہوا امام فرمے دے میرا اونا بیبیاں تے سلام ہو جنہ دے چہریاں دے رنگ زندان دی گرمی اور سر دی تبدیل کر چھوڑے ممبر دی قسم میں جدہ روایت پڑی تو میں سچیندہ رہی رنگ کی میں بدل گئے مگر جلے میں ریاض اللہ زان جملے پڑھن نا میں آپ ہی بڑا رنہ وہ پورا نقشہ زین چاہ گیا ایڈے رنگ بدلے نہیں جو سال دے بعد جو وطن تے ولی سکہ بھرا محمد حنفیہ سجاد دا مونڈا حلا کیا دا میگو لسائنہ بیبیا مجھ زینب کیڑی واہ 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 کہیں گا مجھ نروی یار اس ولے رات دے آرام اور سکون چھوڑ کے شریفہ قرومن والا میں سید دی دعا ہی بھی ایس سبحان اللہ کب آئے آئے واہ واہ شبہ تو گھن کے شام تائیں پیو تے پتر زندان دے باروں شام دے زندان دے باروں مٹی تے بیٹھے ساری گل گھر پت دیا اول تا اس گلی بچوں گزردہ کوئی نہیں سنے آئے کیوں آدھین قیدی ہوں دھن غریب مطہ سجاد پہچان کے کوئش مگ نہ میں تا دوکھ پڑھ 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 اگر جوان و بزرگ کوئی لنگ داوی ہے نا ان مو دیوتے کپڑھ لے جو بسم اللہ کروٹ کروٹ جنت ہوئے میرے بزرگ نو او فرمین پورے تیرہ دی ایک ضعیف تے ایک ضعیفہ وہ گزر دے رہا ہے مگر رکویں دیں سجاد تے باقر کو دیکھے نا امام سجاد دا مہلا امام لوہ دا تو کڑیاں بیڑیاں کپنا تے گرد و غبار پانی نئی خون چتی ڈاڑی پنج سالان دا باقر یا چھے سالان دا گرد نچ رسی والد خاک رخ ساران تے نیلے کالے داغ کپنا تے گرد و غبار دیکھ دیکھ لگے مہن سائی فرمائے انجلے چوڑویں دین رکھ چوڑویں دین بسم اللہ میرے امام نے کڑیاں تو سار چایا اتے فرمایا یا عیت حل عجوزہ او ضعیفہ او ضعیف تو انو چود دین لنگ دیا ہر کوئی تے سانو دیکھ لگے دا منو طاقت دے میں انو تیرے اولاد دا دکھ مسحب سنو آلما میں لگ دا مسحب فوراً متوجہ ہویا شوہر اپنی ضعیفہ بی بی دا مونڈا حالا کے بی بی دا دے روزانہ انہ کو دیکھ کے ویندی میں کو تنگ کریں دی کتھ دے قیدی ہیں کیلے جرم دے قیدی ہیں شکل و صورت کو شریف معلوم ہو دن انہ دی زمان دے وان والا کوئی نہیں انہ کو چھڑوا وان والا کوئی نہیں تے آج تا قیدی آپ پیا پچھ دی پچھ نہ ہوا گل یعنی میرے کل پچھ دی ران دی سن سو ضعیفہ گھ گھ دی قیدی میں ایک گل پچھا نراز نو سے سان رو کے فرمین شاید تاہیں آج تاہیں کسے قیدی نال گل نہیں کی تی قیدی ایڈ غریب ہون دی کوئی کچھ پی آکھ ہے وہ کہیں کو کچھ نہیں آکھ پوچھ جو پوچھ نہیں اچھا قیدی تم ایک لگ دا مسلمان ہے کرن والی گل سارے کو ہے سجاد میرا امام دے اشہد ان لا الہ اللہ وحدہ لشریق لہ وعشہد ان جد محمد عبد ہو بس کہ دی اگر نپڑ میں کوئی یقین ہوگی اچھا کہ دی قرآن دا واقف ہیں سہی فرمان دا اگر قرآن دے متعلق بہن کچھ جان دے وقت آقام دین و اسلام بھی جان دا اسے سہی فرمان دے اچھا کہ دی میں تیرے کو لوں ایک مسئلہ پچھا ازرو قرآن و اسلام میں کوئی جواب لیسے ما فری بھائی آواز دے ہاں پچھ دیکھ کیا کر لگی ہے قرآن اسلام کنیز خرید فروخت کرنا غلام خریدنا فروخت کرنا جائز میرے امام نے آیت قرآن پڑی فرمایا ہاں غلام خرید بھی سک دے مگر بہتر اے ہے کہ غلام خرید کے ان کو راہ خدا آزاد کر لے بڑا عجر اچھا قیدی قرآن اسلام میں کیا شیعہ ہو سی جنہ مو چو حی نہ نکل سی تُوہیں قیدی تے کو پیسیاں دی لوڑوی ہو سی قیدی آج چوڑوان یہاڑے میں لے دی پہیاں اے پانچ سالہ دا غلام میں کہ حی کرنی بلاؤن 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 اے پانچ سالہ دا غلام اے بچہ اے میں نمبر چنگا لگ پیسے جتنے مگ میں دی میرے امام دی رات ود پیسے ہی جوان بردر کو ہر جوان دی اخ پرنا میں دیکھ رہا رو کے آسمان دمو کر دے وا غرب تا مہیدہ غریب ہو گیاں میرے پنجوے امام نے مٹی چھوڑی ہائے 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 اچھا رنہ میرا پنجوے امام حکر مار کیا دے بابا ہو میرا قیدی بابا میرا رات روان آلا بابا میرا نوکی لے پتھران تے تران آلا بابا جی باب کی راو کھا وین حت بتی کر سیاد آلا ماب کر آلا حکر مار کیا دے بابا اے ضعیفہ آہ دی جو ہے میں کون وی چھوڑی یہ کچھ شرم آلا بے نہ رو آلا آلا دے بابا آلا 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 میں کون وی جو اللہ آس تے ہاتھ نہیں بننے آواز آن دے مٹیاں تے سم سم تھا گے نہیں بابا تائم تے کھانا نہیں دے دے تا آہ دے ہو شیعت ہے نک رہی ملے مہمانی نہیں سکتا جملہ ایڑا غربت والا وات کیوں آدھ میں وی جو چھوڑ ہتھ بن کیاں دے بابا میں کو وی جیڑی قیمت میں با کردی مل شیاں انہا پیس یا نار زینب دی جادر او بابا بھوپیاں دیا جادر انہا ہتھ مار کے آگ ہے زینب آس 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 لہ بھائی الحمدللہ بہن سونی مقار دو بین ہور ضعیف آگ ودی حق المار کے دیکھ دی صدق تیمہ مسال یا پڑس آئی آپ رسائی نا قرآن جائز اسلام جائز وطر ون یا آپ لگ ہیں آواز دے پچھت ہو یا قیدے کی تے گھن ساں اچھا ایندہ میلہ لباس لہیساں انہوں خسل دے ساں سوڑا ربی لباس پویساں کنگیاں دے ساں جی لے سوڑا غلام بن ویسے قیدیاں دی دعا قبول دی دعا کر میری آرزو پوری ہو سیدہ سیدہ دے کنگ گھن ویسے حق کر مار کیا دے قیدی مدینہ آل سید مدینہ سید تیرے کئے لگ دیں میرے پیر کہیں پیر دانا آدھے جگہ مناسب نہیں ہائے آدھے کہ دی تیری زبان اچ بڑا اثر دل دے جو پوچھے میں دسا آدھے بسم اللہ رحمان الرحیم میرے ولی ولی پیر دانا آئی ابن حبی طالب وات تندہ بچڑا حسن وات تندہ چوتا بچڑا حسین آو آزان دے حسین کون دے سیں نہیں نہیں کہ دی اودات اکبر جی سوڑا بچڑا آئے نکل سی میرا میں روحانیت دیکھ رہے آثار مجلس روحانیت کہیں کو بن دے سیں حقل مار کیا دے قیدی میرے پیر دا وڈا وڈا پترے جی دا نا سجا سجاد کجھے نہیں کہ دی ترائے سال پہلے گئی میرے پیر سجاد دا پتر آئی ترائے سال آئندہ اچھا نا محمد باقی رہی یو غلام باقی نوان دی صدق ہو آئے کر لنی آواز اند مولا دی خدمت کر سن مولا منو دعا کرے سن اور میرا امام رہ نہیں سکا حکر مار کیا دی ام حبیبہ او میں کو سن آئی میں وہ سجاد اے میرا بچڑا محمد باقی رہی او زندان جس زینب رسیاں پا رسول مولا